السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈکیٹ سوسائیٹی بی ایم سی نے پچھلے سال دو ہزار اکیس میں تھرٹی سکس پیڈ ٹیسٹ اناؤنس کیے تھے جس میں ہر ٹیسٹ میں دو سو دس قسچن تھے جو کہ بی ایم سی کے پاسٹ ایئر کے سیلیبس پیٹرن کے مطابق تھے جس میں سکسٹی ایٹ کیمیسٹری کے اور سکسٹی ایٹ جو تھے وہ بائیالوجی کے اور فیفٹی سکس کیمیسٹری اور فیزکس کے بیس انگلیش اور دس لوجیکل ریزننگ کے تھے تو وہی ٹیسٹ اب اس چینل میں ہم سالف کریں گے اور ایکسپلینیشن کے ساتھ میں سب ایم سی کیوز آپ کو پتاؤں گا سو لیٹس سٹارٹ پی ایم سی پیرڈ ٹیسٹ ون اور اس کا سب سے پہلے اس ویڈیو میں صرف میں کیمیسٹری پورشن کروں گا باقی ہر پورشن کا جو ہوگی ویڈیو بنائی جائے گی بہت سارے کسچن ہیں تو ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اس وجہ سے سٹارٹنگ فروم دی کیمیسٹری سو کیمیسٹری میں سب سے پہلا کسچن ہے کہ بانڈ فارمد بیٹوین امونیا اور بوران ٹرائی فلورائیڈ اس کوارڈینیٹ بانڈ بکاوز امونیا ڈیش ڈیو تو پریزنس آف ون لون ٹیر اب اس ایم سی کیوز ہو کر گوڑ سے دیکھیں اس میں ٹرک دی ہوئی ہے وہ یہ کہ اب دیکھیں پی ایم یہ جو انہوں نے ایم سی کیوز دیا ہے اس میں ایم سی کیوز میں ہی جواب چھپا ہوا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا چاہا رہا ہے کہ جو بانڈ بنتا ہے وہ کونا بنتا ہے کوارڈینیٹ کووولینٹ بانڈ بانڈ بنتا ہے یہ ایک ہلپ دی ہوئی ہے تو آپ کوہ پتا ہے کہ کوارڈینٹ کووولینٹ بانڈ میں ایکسپٹر اور ڈونر ائٹم 7容 ہوتے ہیں ایکسپٹر اور ڈونر آئین ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہاں تو ا اپشن سہی ہوگا یہاں تو بی اپشن سہی ہوگا کیونکہ سی اور ڈی کے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ کوارڈینیٹ کوویلنٹ بان میں ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی نیوٹرل اور نیگیٹیوی چارج کا کوئی کانسپ اس میں نہیں ہوتا اس میں ایکسپٹر اور ڈونر کا کانسپٹ ہوتا ہے اب آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ بکوز امونیا اب پوچھا جائے کہ امونیا کیا کرے گا ڈیو ٹو دی پریزنس آف ون لون پیر اب آپ کو پتہ ہے کہ لون پیر جس میں موجود ہوگا تو وہ کیا کرے گا لون پیر کو ظاہر سی بات ہے کہ لون پیر موجود ہے تو وہ لون پیر کو ڈونیٹ کرے گا کیونکہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کا صحیح اپشن کیا ہوگا بی اپشن is the correct one ڈونر is the correct option دیکھیں اب اس میں کوششن میں ہی سارا جواب چھپا ہوا ہے بس صرف آپ کو وہ اپنا دماغ جلانا پڑے گا اور آپ کو سمجھنی پڑے گی ساری بات ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سارے questions ہوتے ہیں جن میں already جو ہے وہ answer دیا ہوا ہوتا ہے بس ہمیں سمجھنا ہوتا ہے question کو پڑھ کے so let's start question number two وہ یہ ہے کہ the elements having partially filled d and f orbitals تو اگر d orbital fill ہوگا تو اس کو d block f orbital fill ہوگا تو f block دونوں کو ملا کر transition elements تو اس کا d option is the correct that is all of these this time cq is the elements having partial اچھا یہ same آگیا اس میں دوسرا اب تیسرا آگیا equilibrium constant for ideal gases in terms of partial pressure اب pressure میں kp ہوتا ہے کیونکہ pressure p سے denote اس کو kp سے denote لیکن جو concentration ہوگی تو kc لیکن یہاں پہ pressure کا پوچھا کہ so c option یعنی kp is the correct one اس کے بات جو تھا ہے reduction of ethanoic acid with lithium aluminum hydride produces اب یہ ایک compound complex hydride ہے ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے اب ethanoic acid کی اگر ہم reduction کریں تو یاد رکھیں کہ کسی بھی carboxylic acid کی جب reduction ہوتی ہے تو اس سے alcohol بنتا ہے تو یہاں پہ ethanoic acid ہے یہ carboxylic acid family سے block کرتا ہے تو ethanoic کی اگر reduction ہوگی تو ethanol بنے گا اگر methanoic acid ہوگا تو methanol بنے گا اگر propanoic acid ہوگا تو propanol بنے گا اس طرح سے یہ ہم کرتے جائیں گے تو اس میں c option ethanol is the correct one اس کے بعد question number 5 the charge to mass value is maximum for dash case because of dash value of m for positive rays obtained from it charge to mass value اب دیکھیں کوئی بھی اس میں میں آپ کو trick بتاتا ہوں ایسے جب بھی اس طرح کا کوئی question آجائے charge to mass یا کوئی بھی ratio دیا ہوا اب یہاں پہ charge to mass کیا ہے ratio ہے charge to mass یعنی ایک ratio یا دیا ہوا ہے جس میں numerator بھی اور denominator بھی تو ہم denominator کو دیکھیں گے اگر ratio maximum بتایا جا رہا ہے تو denominator کیا ہونا چاہیے کم سے کم ہونا چاہیے اور اگر ratio minimum بتایا جا رہا ہے تو پھر denominator زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب opposite concept ہوگا تو یہاں پہ ratio کیا ہے maximum ہے لکھا ہوا ایک question میں کہ value is maximum تو maximum ہوگی تو مطلب ہم denominator کیا ڈھونڈیں گے جس کا denominator سب سے کم ہو denominator میں کیا ہے mass mass دیا ہوا ہے یعنی charge upon mass دیا ہوا ہے اب کس کا mass سب سے کم ہوگا oxygen کا hydrogen کا یا helium کا options دیکھیں تو options کے ساب سے hydrogen is the correct option لیکن کیونکہ hydrogen کا one mass ہوتا ہے hydrogen is the correct option پر hydrogen کی 2 options دیا ہوئے ایک b دیا ہوا ہے اور ایک c دیا ہوا ہے تو اب ان میں سے کونسا سا ہی ہوگا اب ہم دوسرے blank کو دیکھیں گے دوسرا blank کیا ہے because of dash value of m m کی value کیا ہے اب ہم نے m کی کونسی value ڈھونڈی ہے lowest یا highest ہم نے lowest ہی ڈھونڈی ہے کیونکہ ریشو میکسیمم آ رہا ہے تو denominator کم سے کم ہونا چاہیے تو مجھے low waste ڈھونڈی ہے تو دوسرا option ہم وہ ٹک کریں گے جس میں low waste لکھا ہوا ہوا تو c option is the correct one جس میں hydrogen gas پی آ رہا ہے اور low waste بھی لکھا ہوا ہے so it is the correct option اچھا اس کے بعد question number 6 ہے if water is present on a cup placed on a table پانی کو cup میں ڈالا اور cup کو table پر رکھ دیا اس میں system کونسا ہوگا ظاہر سی بات ہے جس میں سیسٹم جو گا water water is the system اور table کیا ہوگی اس کی surrounding ہوگی so a option is the correct one اچھا اس کے بعد ہے what is the order of sn2 reaction sn2 bi-molecular ہوتا ہے تو bi-molecular reaction یعنی rate determining step پر دو چیزیں involved ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے second order reaction ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد angles in unit cell angles کو ہم alpha beta gamma سے denote کرتے ہیں یعنی c option is the correct one اور جو length ہوتی ہے اس کو abc سے کرتے ہیں اس کے بعد ہے the compounds in which similar groups are present on the same side اگر double bond کے same side پہ similar groups present ہوں گے تو وہ ہوگا cis isomer اور اگر different types پہ opposite sides پہ ہوگے تو وہ trans ہوگا لیکن یہاں پہ similar ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے c option is the correct one which of the uranium isotopes has larger mass larger mass اس کا ہوگا جس کا atomic mass زیادہ ہوگا تو b option یعنی uranium 238 کیونکہ atoms جو ہیں سب کے equal ہیں تو atoms equal ہوں گے تو جس کا atomic mass زیادہ ہوگا وہ ہی heavier ہوگا ٹھیک ہے اس میں larger mass uranium 238 کا ہے salt bridge is used for the purpose salt bridge کا purpose کیا ہوتا ہے اس کا main purpose ہوتا ہے circuit کو complete کرنا ٹھیک ہے کیونکہ دو half cells separated کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس کو salt bridge کے through combine کر لیتے ہیں so b option is the correct one اس کے بعد ہے which of the following is true about the kinetics of bimolecular elimination reaction اب bimolecular similarly جیسے SN2 دیا ہوا تھا substitution nucleophilic تو اس طرح سے یہاں پہ elimination بھی bimolecular ہے تو second order ہی ہوگا کیونکہ اس میں red determining step میں دو جو molecules ہیں وہ اس میں participate کر رہے ہیں اس کے بعد ہے کہ in nature fatty acid occurs is a dash of glycerol اچھا اس میں actually fats آنا چاہیے کیا ہوتے ہیں fats جو fats ہوتے ہیں وہ glycerol کے esters ہوتے ہیں یہاں پہ اس آئے گا کہ fats جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے occur as esters یعنی c option is the correct one اس کے بعد ہے voltage cell can be converted into a reverse galvanic cell voltage cell کو اگر ہم نے reverse galvanic cell میں convert کرنا ہے تو کیا کریں گے electrodes کی position change کریں گے یعنی a option is the correct one اچھا اس کے بعد 80% of the coal is used in coal کو جو mainly ہے وہ ہم fuel کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا c option جو ہوگا وہ correct ہوگا اس کے بعد ہے which phenol is the most acidic most acidic وہ ہوگا جس میں nitrate سب سے زیادہ ہوں گے تو پکرک acid یعنی b option جس میں 3 nitro group ہوتے ہیں اس طرح سے یہ it is the correct option اس کے بعد soaps and detergents show cleansing action cleansing action cleansing action جو بھی show کرواتا ہے تو وہ polar nature کی وجہ سے کرواتا ہے کیونکہ وہ پانی سے attractive ہوتا ہے یعنی hydrophilic nature تو اس میں hydrophilic بھی correct option ہے اور polar بھی تو hydrophilic نہیں دیا ہوا کسی بھی option میں تو اس وجہ سے ہم polar part یعنی b option is the correct to avoid long reaction time اگر ہمیں long reaction time کو avoid کرنا ہے اور جلدی equilibrium کو quickly حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے catalyst کو use کریں گے catalyst کیا کرتا ہے reaction کے rate کو بڑھاتا ہے اس کے بعد protein component enzyme کے protein component کو کیا کہا جاتا ہے apo enzyme کہا جاتا ہے اور جو non protein part ہوتا ہے اس کو prostatic group کو بڑھاتا ہے تو اس میں protein component کا پوچھ رہا ہے so c option is the correct one ethane is obtained by electrolyzing کس چیز کو electrolyze کرنے تو ethane ملے گا اس میں صحیح option ہے c potassium acetate اب ethane میں اب اس کی trick میں آپ کو بتا دو کوئی بھی compound اگر اس طرح سے دیا وہاں preparation پوچھی جاری تو آپ دیکھو گے number of carbon atoms کتنے ethane میں 2 number of carbon atoms ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں carbon atoms فورمیٹ میں فورمیک یعنی one carbon atom اس سے تو نہیں بن سکتا سقسین ایٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسی ڈیٹ میں دو ہوتے ہیں فیومیٹ میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی ڈیٹ میں بھی دو ہوتے ہیں اور ایتھین میں بھی دو ہوتے ہیں یعنی c option is the correct one اس کے بعد ہے کہ وہ کون سا سائنٹس تھا جس نے اور ایڈیل بیہیوئر کے ڈیوییشن کے بارے میں بتایا تھا تو وہ تھا wonder wall ٹھیک ہے یہ تو ویسے ہی تھیوری کا question ہے اس کے بعد وہ کون سا فورس ہے جو دو ایٹمز کو دو آئینز کو جو ہوتے ہیں وہ کمپائن کرتا ہے ایٹم کوئی بھی دو ایٹم یا آئینز کو کمپائن کریں اور بہت سائے کمپاؤنٹ تو یہ simply chemical bond کی definition ہے اگر اس میں الیکٹرو ویلنٹ بتایا جاتا ہے آئینز سے صرف آئینز بتایا جاتا ہے تو آئینک بانڈ اور اگر شیرنگ ہوتی تو کوئنٹ بانڈ لیکن یہ simple ہے تو اس میں chemical bond ہی ہوگا اس کے بعد ہے which of the following test is not given by aldehyde کون سی test aldehyde نہیں دیتے تو یہ ہے نائٹرو پروسائیٹ تیسٹ جو ہوتی ہے وہ aldehyde نہیں دیتے باقی تیسٹ میں aldehyde کو ہم determine کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیسے بڑھتی ہے due to the presence of activator there are co-enzyme یعنی both a and b ڈونہ option correct ہیں اس میں اس کے بعد 25 the forces of attraction in molecular solid molecular solid میں زیادہ strong نہیں ہوتے کیونکہ solid کے چار قسمیں ہوتی ہیں ionic solids covalent solids molecular solids اس طرح سے چار اس کی قسمیں ہوتے ہیں اس میں سے جو molecular ہوتے ہیں ان کی اتنے زیادہ strong نہیں ہوتے لیکن ہم very strong نہیں لیکن strong ہم کہہ سکتے ہیں ان کے a option is the correct one اس کے بعد which of the following is an unsaturated fatty acid unsaturated oleic acid یہ دو آپ ایکزمبل سے یاد کر لیں ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے oleic اور linoleic acid یہ دونوں unsaturated ہوتے ہیں کیونکہ ان میں double bond ہوتے ہیں تو اس طرح سے c option is the correct one اب یہ جو فارمولا دیا ہوا ہے calcium sulfate dot 1h2o تو یہ gypsum کا فارمولا ہے اگر اس میں half h2o ہوگا تو یہ plaster of paris کا فارمولا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹرک یاد کر لیں half ہوگا تو plaster of paris اگر complete 1h2o ہے تو gypsum ہوگا this is the correct one اس کے بعد ہے کہ energy کیا ہوگی اگر دو ions کو قریب لے کے آئیں گے تو energy release ہوگی یاد رکھیں گے جب bond formation ہوتی ہے تو energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت یہ basic concept ہے سب سے basic concept ہے chemical bonding کا سب سے پہلے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب بھی ایٹم بنتا ہے تو energy release کرتا ہے تو یہ اس طرح کے بھی easy questions بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں انٹری test میں تو یہ بھی PMC نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو energy کیا ہوگی جب ions قریب آئیں گے تو energy release ہوگی a option is the correct one اس کے بعد ہے کہ جب جیسے جیسے time pass ہوتا ہے تو rate of reaction کیا ہوتا ہے rate of reaction rate of reaction کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے time زیادہ لگے گا ظاہر سی بات ہے time زیادہ لگ رہا ہے تو speed کیا ہے reaction کی کم ہو رہی ہے تو rate of reaction decrease ہوگا c option is the correct one اس کے بعد ہے electrolysis dilute solution کی ہو sodium chloride سے so ویسے اگر general electrolysis کی جائے sodium chloride کی تو sodium اور chloride دونوں الگ ہو جاتے ہیں sodium positive ہوتا ہے iron تو وہ cathode کی طرف جاتا ہے اور chloride جو ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے تو anode کی طرف جاتا ہے تو ویسے تو anode کی طرف کیا ہمیں ملے گا chloride ملے گا generally پر اگر dilute solution ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو solution ہے پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے تو پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو sodium chloride کی electrolysis کیا ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی پانی کی وہاں پہ electrolysis شروع ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ پانی زیادہ ہے sodium chloride بہت کم ہوگی تو اس لیے وہاں پہ پانی کی electrolysis شروع ہو جاتی ہے اور anode پہ پھر chloride نہیں جاتا بلکہ anode پہ oxygen جاتا ہے جو کہ oxygen negative ion ہوتا ہے water کا تو water کی زیادہ amount کی وجہ سے oxygen سارے وہاں پہ چلے جاتا ہے تو یہاں پہ correct option کیا ہوگا اس پہ correct option ہوگا D option یعنی oxygen اچھا اس کے بعد ہے کہ third third order reactions the half life اب third order کی half life ہوتی ہے وہ inversely proportional ہوتی ہے square of the concentration سے صحیح ہے concentration کی جہاں concentration جو ہوتی ہے اس کے square سے inversely proportional ہوگی so A option is the correct one اس کے بعد ہے the formation of the negative ion اب negative ion بنے گا یعنی electron aid ہو رہا ہے addition of electron is the exothermic process a option is the correct one اگر equilibrium state میں temperature بڑھایا جائے تو یہ کس کو فیور کرتا ہے اب اس میں دیکھیں کہ اگر ہم reactant side کوئی چیز بڑھاتے ہیں تو product کی طرف equilibrium shift ہوتا ہے یعنی reactant side increase کرنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو اگر exothermic reaction ہوگا تو heat کس طرف ہوگی ہے heat release ہوتی ہے یعنی وہ product side ہوگی تو اگر ہم heat بڑھائیں گے تو product side heat پڑے گی تو کیا ہوگا جو reaction ہوگا ہمیں favor نہیں کرے گا کیونکہ وہ reactant کی side reverse ہو جائے گا forward نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہمیں endothermic reactions میں heat کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہمیں favor ہو سکے product زیادہ بن سکے so b option is the correct one energy کیا ہوگی جب electron aid کیا جاتا ہے simply same repeat language change تو energy release ہوگی b option is the correct one اس کے بعد for the reaction وہ کونسا reaction ہے جس میں اس طرح کی مطب یہ جو reaction دیا ہوا ہے کہ hydrogen جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اپنے atom بنا لیتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے enthalpy of atomization کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے see option is the correct کیونکہ ایک atom بن رہا ہے اس کے لئے atomization کہا جاتا ہے اس کے بعد bisulfite addition product اگر bisulfite کی کوئی بھی addition product جب heat کی جاتی ہے mineral acid کے ساتھ تو کیا بنتا ہے انسان geh past اس کے بعد انسان uninterقید موسیقی